سجد علی کا پروجیکٹ سستر فل ہونے کے بعد ان کا کہنا تھا کہ مجھے بہت فقر ہے کہ مرزت پٹو کا بند جیسے پروجیکٹ کا حصہ بنی جو ہمارے معاشرے کی ان کہانیوں کو سامنے لاتا ہے جنہیں عموماً نظر انداز کیا جاتا ہے اس سفر کے مرکز میں مینو کی کہانی ہے ایک نوجوان لڑکی جو تعلیم عزت اور اپنی آواز کے لیے جدوجہیت کرتی ہے ایک ایسی دنیا میں جو اکثر اسے خامشی کا درست دیتی ہے مگر وہ اکیلی یہ سب نہیں کر سکتی تھی اسے ان لوگوں میں قوت ملی جو اس پر یقین رکھتے تھے روایت کے خلاف جا کر اس کے ساتھ دیا اور اس اپنے خوابوں کی تعبیر پانے میں مدد کی میری دعا ہے کہ یہ پیغام ہم سب کے دلوں میں اترے اور ہمیں اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کا حوصلہ دے زرد پٹھو کا بند جیسے پروجیکٹ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ کہانیاں مارشرتی مسائل پر گفتگو شروع کرنے کی طاقت رکھتی ہے یہ خواتین کے حقوق سماجی انصاف بچوں کی مزدوری اور منشیات کے مسائل جیسے موضوعات کو اجاگر کرتی ہے اور میں بہت فقر محسوس کرتی ہوں کہ ہمارا ڈراما انڈریسٹری ان مسائل کو موضوع بناتی ہے خاص شکر یا کاشف فاؤنڈیشن کا کہ انہوں نے ایسی کہانیوں کو سپورٹ کیا اور ہم ٹی وی کا انہوں نے کیسر کلین کے کتھے کو زندگی بخشی ہمارے ڈائریکٹر سیف آسن، مصنف مصطفیٰ آفریدی اور تمام کاس و ٹیم کا شکریہ جنہوں نے دل و جان سے اس پروجیکٹ میں اپنا حصہ ڈالا میری دعا ہے کہ زر پٹھو کا بن ہم سب کو حوصلہ دے کہ ہم ان کے لئے کھڑے ہوں جنہیں ہمارے سب سے زیادہ ضرورت ہے اور ہمیں یاد دلائیں کہ ہمیں کٹھا ہو کر مارشرتی تبدیلی لاسکتے ہیں مینو کا کردار نبانا میرے لئے عزاز کی بات ہے موسیقی موسیقی